میرا چھوٹا بھائی عبیداللہ کس وجہ سے پریشان ہوتا ہے اور ایسی کیا ضرورت پیشان پڑتی ہے کہ شکیل آدھی رات کو چورو کی طرح چھت پر چڑھا ہوتا ہے جانیے اس ولوک کی اندر میں اپنی دکان پر موجود ہوتا ہوں جس کا نام ایوان جوس کارنر ہے خیر یہ سب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اسی اس نام میں میرے چاچو کا بیٹا وہاں پر آتا ہے جس کا مجھ سے شکوا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سارے جہان کی ویڈیو کور کر لی ہے بس میں ہی رہ چکا ہوں اور جب میں کیمرہ اس کی طرح فلپ کرتا ہوں تو وہ شرمانے لگ جاتا ہے اور وہ یہاں پر ویڈیو کو فوٹو کہہ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میری فوٹو آپ نے اچھے سے لینی ہے تاکہ میری فین فولوئنگ بھی انکریز کر جائے میری اور میرے کزن کی بحث بازی چل ہی رہی ہوتی ہے کہ اسی دوران ہمارا کریہ دار آ جاتا ہے جس کے ساتھ میں نے بجلی کے بل کا حساب کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس بار بجلی کے بل تھوڑے سے لیٹ بھی ہیں جیسے ہی میں نیو کلیپ بنانے کے لیے موبائل کا کیمرہ آن کرتا ہوں وہ اس بھائی کی فرمایش پر ان کو بھی ویڈیو کے اندر ایڈ کرنا پڑتا ہے اور اسی دوران میں دیکھتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی عبیداللہ تھوڑا سا پریشان ہے میں اس سے اس کی پریشانی کے وجہ پوچھتا ہوں تو وہ بتاتا ہے کہ آج سیل پھر سے کافی کم ہوئی ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ ٹینشن نہ لے چل کر وقت بدل دیں گے دونوں بھائی مل کر تو ہمارے ولوگز کے اندر مشرف بھائی کا بھی ایک الگ ہی فین بیس ہے جن کے کلیپ آڈینس کافی پسند بھی کرتی ہے اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں شکیل بھائی کے سٹال پر جو کہ ہماری دکان کے بالکل سامنے ہے وہاں پر جا کر دیکھتا ہوں تو ان کا ایک گاہک سریٹ نہیں بن پا رہا ہوتا اور اوپر سے وہ گاگ تھوڑی سی بتتمیزی پر بھی اتر آتا ہے اور شکیل مجھے یہاں کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی لوگوں نے سمان لینا ہوتا نہیں اور ایسی آگے بحث کرنے لگ جاتے ہیں کیل کے پاس بیٹھے بیٹھے ایک نظر مارتا ہوں میں آسمان کی طرف اور دیکھتا ہوں کہ کہیں آج تو موسم پھر سے خراب نہیں ہے چیدہ دوران شکیل اپنا بمبو کاٹ سدھا کرتا اور مجھے کہتا ہے پیچھے بیٹھ جا پھر میں اور شکیل سیدھا شکیل کے محلے پہن جاتے ہیں کیمرہ آن دیکھ کر شکیل کہتا ہے کہ ولوگر کے ساتھ یاری کا یہی مسئلہ ہے ہر وقت ایکٹیو بیٹھنا پڑتا ہے کوئی پتہ نہیں کس ٹائم کیمرہ آن ہو جائے مارے یہاں آنے کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ شکیل نے انٹرنیٹ لگوانا ہوتا ہے اور وہ گزشتہ ایک ہفتے سے نیٹ والے بھائی کی پیچھے لگا پڑا ہوتا ہے اور بلاخر شکیل کا نمبر بھی آ ہی جاتا ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہوتا ہے ان بھائی کی ویڈیو ریکارڈ کر لیں اگر رات کو نیٹ نہ چلو تو ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ثبوت تو ہوگا رات کے اس پہر انٹرنیٹ لگانا اور وہ بھی بجلی والی تاروں کی بلکل ساتھ اور وہ بھی تب جب بارش کی وجہ سے دیواروں کے اندر فل نمی ہو یہ بھی ایک فل رسکی کام ہوتا ہے باقی تینوں لوگ تو کام کر رہے ہوتے ہیں میں اور شکیل کا بھدیجہ ان کو چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں خیر بھائی سیڈی کے ذریعے اوپر چڑ جاتے ہیں اور کنیکشن کرنے لگ جاتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد بتاتے ہیں کہ تار یہاں سے نہیں ڈے لے گی اگر شکیل کہتا ہے کہ میرے پاس ایک نیو ایڈیا ہے کیوں نہ ہم تار کو دوسری چھت سے لے کر آئیں اور شکیل فل کرش بن کے اچھلانگیں لگاتا ہو دوسری چھت پر پہنچ جاتا ہے اور میں نیچے کھڑا اسے کہہ رہا آتا ہوں کہ تمہارے محلے میں شوٹ ڈال جانا ہے شکیل کے کہنے پر میں چپ کر جاتا ہوں وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں اچھتا ہماری اپنی ہی ہے وہ بھائی صرف تار لگا کر ہی چلے جاتے ہیں ہمارے پوچھنے پر وہ بتاتے ہیں کہ جو کنیکشن کرنے کا وہ اور بھائی ہے اسی دوران محلے کے دوسرے کافی سارے لڑکے ہمارے ساتھ آگر کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ میرا کہا سچ ہوتا ہے اور انہوں نے شکیل کو آدھی رات کو چھت پر چڑے دیکھ لیا ہوتا ہے میں شکیل کو کہتا ہوں اگر نیٹ صبح لگنا تھا تو آدھی رات کو ضلیل ہونے کی کیا ضرورت تھی پھر میں شکیل کے ساتھ شکیل کے گھر جاتا ہوں جہاں پر اس نے ایک چھوٹے سی میز کی اوپر اپنا سارا سیٹ اپ کیا ہوتا ہے میرے پوچھنے پر وہ بتاتا ہے کہ ابھی اس سے گزارا کرتے ہیں اللہ پاک فرصت دے گا تو ایک بڑا سا سٹا بچہ سے تیار کریں گے ابھی ہم دونوں اپنی ان باتوں کے اندرہ مصروف ہوتے ہیں کہ باہر سے دروازہ بجنے کی آواز آتی ہے میں اور شکیل جب باہر جا کر دیکھتے ہیں جن بھائی نے راوٹر سٹ کرنا ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آئے ہوتے ہیں شکیل کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ یہ لوگ آگئے ہیں نہ تو باتیں سنا سنا کے مجھے مار دینا تھا اگر وہ بھائی آنے کے باوجود آئیں بھائیں شائع کر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ رات کافی ہو چکی ہے نیٹ صبح لگائیں گے مگر شکیل کیسے نہ کیسے انہیں پمپ کر کے کام پر لگا ہی دیتا ہے اور میں شکیل سے اجازت لے کر نکل پڑتا ہوں گھر کی طرف کیوں کہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا اور مجھے بار بار گھر سے بھی کال آ رہی تھا پیار اسی کے ساتھ ہاش کا وہ لوگ یہاں پہ ختم کرتے ہیں آپ سے کل ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ